میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اولمپک دنیا کے بڑا ادارہ کھیل کا اس میں لوگ جاتے ہیں دو سو میٹر چار سو میٹر ریس جیتنے کے لیے یہ آپ کا کراچی میں جو نیشنیر سٹیڈیم کے سامنے واکنگ ٹریک ہے میں وہاں جاتا تھا پہلے تو وہ لوگ لڑکے آئے ہوتے تھے واک کرتے تھے وہاں میں نے لڑکوں کو ابزرب کیا لڑکوں کو کہ وہ واک کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے چار سو میٹر خالی ریس جیتنی ہے اور چھے مہینے پہلے سے ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں کیا انہوں نے اپنے شوز چینج کی چپل چینج کی انہوں نے اپنا لباس چینج کی اپنی دوستی اور دشمنی چینج کی سمجھا رہی ہے نا اپنے دوستوں کو جو دوستے ان سے واک کٹ گئے میرا یہ واک کٹ آئیم ہے میرا یہ اپنا کھانا پینا چینج کیا اپنا سونا جاگنا چینج کیا سمجھا رہی ہے نا سب کچھ چینج کیا کسی لیے کہ صرف انہوں نے چار سو میٹر کی ریس جیتنی اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پورے معاشرے میں اتر کر پورے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ والا بنانا چاہتے ہیں ہم پیوری فکیشن آف سول کی ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اس کا یہی ہے نا ہم لوگوں کو یہ کریں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو اور ان ساری جو رمضان المبارک ہمیں تربیت دے گا رمضان المبارک میں جو سپریٹ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اگر آپ کے اندر سپریٹ پیدا نہیں ہو رہی ہے رمضان سے تو بھئی تمہارے پھر روزہ کوئی پیدا نہیں پھر اللہ فلی صلی اللہ ہا جاتو نائیدہ تاہم ہوئے شراب ہو پھر یا کیوں چھوڑے ہو پھر پھر کھاؤ پھر کھاتے رہو سپریٹ کا پیدا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے آپ کے اندر سبر آنا چاہیے یہ تقوی کی بیس اور بنیاد ہے